سبسکرائب کریں ہماری چینل چشتیاں میکانیکو اور پاس والی بیل ایکن کو دبائیں تاکہ ہماری ویڈیوز آپ کے پاس سب سے پہلے پتانی لوگوں کو بت پرستی سے کیا دلچسپی ہے کہ اتنے دانشمن کہلانے والے اتنے اقلمن کہلانے والے بھی لوگ بتوں کے آگے جھکتے ہیں اور آدمی جو ہے وہ ایسی بت پرست نہیں بن جاتا یعنی دھیرے دھیرے بگاڑ پیدا ہوتا ہے جیسے میں گجرات کے چھوٹے چھوٹے دیہاتوں میں یا ہمارے مہاراشتر کے خود چھوٹے چھوٹے دیہاتوں میں یا راجستان کے دیہاتوں میں میں چھوٹے چھوٹے گاؤں میں جاتا رہتا ہوں تو میں وہاں لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ وہ اپنے پیر و مرشد کی تصویر بنا کر بڑی تصویر بنا کر اس پر جو ہے وہ پھول وغیرہ چڑھاتے ہیں اور پھول چڑھاتے چڑھاتے بھی دیرے دیرے اگربتی بھی لگائی جاتی ہے یہ شرک کے راستے ہیں اسلام میں اس کی اجازت نہیں دیئے ٹھیک ہے آپ کو آپ کے پیر سے آپ کے بزرگوں سے محبت ہے آپ دل سے محبت تقیدت کیجئے لیکن محبت میں آپ حد پار نہ کریں یہ جو بد پرستی ہے نا آپ اٹھا کر کے دیکھیں کہ جو قوم کے نیک لوگ مر جاتے تھے بڑے نیک پریزگار لوگ عام طور پر جو مر جاتے تھے تو لوگ ان کی محبت میں ان کی تصویریں پہلے رکھتے پھر دیرے دیرے اس کو پوجھنا شروع کر دیتے اور ایسی پھر پوجھنے کا رواج ہوا تو میری یہاں پر عرض یہ ہوگی بہت عدب اور احترام کے ساتھ کہ پیروں کی فقیروں کی بزرگوں کی تصویروں کو اس طرح گھروں میں نہ لٹکایا جائے اور نہ ہی ان پہ پھول چڑھائے جائے اور نہ ہی اس پہ اگر بطی لگائی جائے نہ اگر بطی کی دھونی دی جائے نہ لوگان کی دھونی دی جائے ورنہ باپ تصویر لگائے گا اب بیٹا پھول چڑھائے گا کہیں اللہ نہ کرے گی پوتا اس کی پوجا نہ کرے آپ نہیں دیکھتے کہ جسے دنیا سائی بابا کہتی ہے یہ شخص بنیادی طور پر مسلمان تھا جہاں تک میری اپنی معلومات ہے ممکن ہے کہ اس سے کوئی اختلاف بھی کرے اصل میں جو سائی ہیں سائی یہ پنجابی لفظ ہے سائی بطور احترام یہ کہا جاتا ہے سائی لیکن سائی بابا کا اصل جو نام ہے وہ عبد الرحمن ہے اور اب تو بازابطہ طور پر ان کے جنازے کی تصویر بھی انٹرنیٹ پر آ گئی ہے بارحال ان کی شخصیت میں لوگوں کو بڑا اختلاف ہے کہ وہ ولی تھے یا نہیں تھے البتہ وہ ولی تھے یا نہیں تھے اس سلسلے میں تو میں خاموش ہوں اس سلسلے میں میں کوئی اپنی رائے نہیں پیش کرتا لیکن البتہ ان کا نام عبد الرحمن تھا اور وہ حضرت وارث پاک کے معاصرین میں سے حضرت وارث پاک کے ہم اثر ہیں وہ جسے دنیا سائی بابا کہتا ان کا نام عبد الرحمن ہے اور وہ حضرت وارث پاک کے معاصرین میں سے ہیں وہ ان کا دور وارث پاک کا دور بابا تاج الدین ناکپوری علی رامہ کا دور یہ سب ایک دور کے لوگ ہیں اور بعد میں جب ان کا انتقال ہوا تو ان کی قبر بھی ان کو دفن کیا گیا بعض دابطہ طور پر ان کو دفن کیا گیا ان کی نماز جنازہ بھی پڑی گئی اب تو اس کی میں نے کہا نا کہ واتس ایپ پر بھی اور فیس بک پر بھی اس کی تصویریں آپ دیکھنا چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں لیکن بعد میں لوگوں نے پھر تصویریں لگائی وہی چیز آگئی تصویریں لگائی پھر کچھ لوگوں نے اس پر پھول چڑھانے شروع کیے پھر کچھ لوگوں نے اگر بتیاں لگانے شروع کی اور اب ایسا ہوا کہ وہ بازابطہ طور پر جو ہے وہ اس کی عبادت کی جاری ہے وہ شخص کی عبادت کی جاری ہے بلکہ راجستان کے ایک چھوٹے سے دیانک میں مجھے دعوت دی گئی میں پروگرام کے لئے گیا تو پروگرام کے بعد میری دعوت تھی جس گھر میں میں کھانا کھانے کے لئے بیٹھا تو ایک تاک کے اندر وہ ایک بُتھ سائی بابا کا رکھا ہوا تھا مسلمان کا گھر وہاں اگر بتیاں جل رہی تھی تو میں نے کہا میں کھانا نہیں کھاؤں گا اس وقت تک جب تک آپ اس کو نہ نکالیں یا میں رہوں گا یا یہ بارال پھر انہوں نے اس کو نکالا پھر میں نے سب گھر والوں کو توبہ بھی کرائی کلمہ بھی پڑھایا اور ان کو بتایا کہ یہ اسلام نہیں یعنی دیرے دیرے بگاڑ پیدا ہوتا ہے تو ایسا ہی ہوا یہ جو بُتھ پرستی پھیلی نا وہ جن کو بُتھ بنایا وہ نیک لوگ تھے اس قوم کے عام تو پہ کچھ لوگ نیک تھے موسیقی